بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمینہ باجی حاضر ہے آج آپ کی خیٹن میں لے کر بہت مزیدار سویٹ جو سب کو پسند ہے جی جناب مزیدار کھیر اور بہت مزیدار کھیر جو واقعی سب کو پسند آتی ہے آئے دیکھیں میں نے وہ بنائی ہے بڑے دل سے بنائی ہے اور مزیدار بنائی ہے آپ ہی میزا شامل آج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے چاول لیا سابچاول تھے تھوڑا سا میں نے اسے مکسی میں ڈالتے تھوڑا سا اس کو پیس لیا کیونکہ بلکل سابچاول نے مجھے چاہیے تھے اور یہ میں نے تقریباً ایک کپ چاول لیا دس لیٹر دودھ میں پیس کو ہم نے پانی میں بھگو دینا تقریباً آدھا گھنٹا بھی گئے جب تک دودھ میرا بائل ہوتا ہے اور دودھ میرا گرم ہونے لگ گیا ہے اور یہ انشاءاللہ دس لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اس کے اندر میں جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو سات ہی چاول ڈال بوں گے اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گرم ہو گیا چاول دودھ جو اچھا خاصا بائل آنے لگا تھا اب میں اس میں چاول ڈال رہی ہے جو کہ میں نے ایک کپ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو گرین کر لیا اب اس کو میں جب تک چلاتی رہوں گی جب تک اچھا طریقے سے اس میں خدہ نہیں پڑتا یعنی پکنے نہیں لگتا چاول نیچے لگنے کا ڈر ہوتا ہے آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے چینی میں نے تقریباً دیر کلو سے زیادہ لی ہے مجھے بہت زیادہ میٹھا بھی پسند نہیں ہے اتنا ہوں کہ سب کھا لیں ڈیڑھ کلو ساری چینی میں نے دس لیٹر ڈھون میں ڈالی ہے اور یہ بہت مناسب ہے کیونکہ جب اس میں آپ ڈرائی فروٹ بغیرہ ڈالتے ہیں تو اسے میٹھا اور پڑ جاتا ہے میں دیکھیں مسلسل اس کو چلا رہی ہوں اور یہ ہماری کھیر انشاءاللہ تین سے چار گھنٹے میں تیار ہوگی جب آپ کھیر بناتے ہیں کھیر کا مطلب ہے کہ مسلسل تین چار گھنٹے پکنے پکا کے ایک چند چیزیں ہوتی ہے جو کافی ٹائم لیتی ہیں اور پھر ہی اس کا کھانے کا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکنے لگا دودھ اچھے طریقے سے اور چاول بھی اس میں پکنے لگیں اور بائل آ رہا ہے پھر بھی میں تھوڑا سی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی اور ڈھک دوں گی یہ ڈرائی فروٹ کچھ جو میں نے تیار کر کے رکھا ہوئے کھیر کے اندر ڈال کے تقریبا اور ان جو چھوٹی علاچی وہ بھی میں نے اس میں اس کے ڈالی اس کی بہت پیاری خوش ہوتی ہے اب میں مجھے اس کو پکاتے ہوئے تقریباً ڈھائی گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے صبح میں نے رکھا ہے پانچ بجے سے اب سوا ساتھ ہو رہے ہیں کھویا جو کہ میں نے خود تیار کیا ہوا گھر میں تقریباً ایک پاؤ ایک پاؤ کھویا ہے جو انتہائی اس میں لذت بڑھا دے گا آپ کی کھیر میں اور بہت مذہدار لگے گی انشاءاللہ دیکھتے جائیں آپ یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گی پکنے پکنے میں اور صحیح کھیر کا مزہ جب ہی آتا ہے جب آپ اس کو مسلسل پکاتے رہیں اور اس کے سر پر سوا رہیں گے نا تب ہی کھیر مذہدار بندی ہے وہ ایک محوران ہے کہ کسی کے سر پر سوا رہو تو وہ ہی کام صحیح کرتا ہے دیکھیں اب یہ میرا سوا تین گھنڈے ہو گئے اور ماشاءاللہ کھیر تیار ہونے لگی ہے تقریبا میں پندہ بیس منٹ اور اس کو پکوں گی اور چمچ لاتے رہوں گی اور یہ دیکھیں کھیر ماشاءاللہ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بابل اٹھ رہے ہیں اور چھیٹے دور تک جاتی ہیں کھیر کی یہی نشانی ہے کہ جب چھیٹے دور تک جائیں وہ تیار ہو گئی ہے اب دیکھیں میں نے اس سے ٹرانسفر کر دیا کسی بال میں یا ڈونگے میں اور اس کے اوپر جو ڈرائر فروٹ میں نے آتا رکھا تھا وہ میں نے اوپر ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور ماشاءاللہ مزیدار کھیر تیار ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی ایسی کھیر بنائے اور چیکھیں اور خائم انجوائے کریں باجی سمینہ چلتے چلتے اب پاکستان کا نعرہ لگائیں گی پاکستان زندہ بعد اللہ تعالی اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھیں اور ہم سب کو بیماریوں سے دور رکھیں ہمارے تمام کیے ہوئے چھوٹے بڑے گرونا ہم سب کو ماف کریں تھوڑا سا کیوڑا ہے جو کہ میں ایک کترہ ڈال رہی ہوں کھیر میں اندہائی خوشبو اس کی بڑھا دیتا ہے بہت مزیدار ہے لیکن ایک یاد اکھیے کہ کہ اگر آپ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو یہ کڑوہ بھی بنا دیتا ہے صرف ایک آدھا کترہ ڈالیں اس میں تاکہ وہ اس کی کڑوہ ہارٹ محسوس نہ ہو یہ کترہ ہی بڑا مزیدار ہے اور یہ دیکھیں ہماری کھیر تیار ہے اب آپ نوش فرمائیں اور انجوائے کریں چلتے چلتے دوبارہ سے پاکستان زندہ بعد مبارہ ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ باجی سمینہ اجازت چاہیں گی